بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم dear my listeners welcome to my channel helping lessons at the red professor philosophy کو اگر ہم دنیاوی اعتبار سے دیکھیں when we see the knowledge of philosophy the study of philosophy throughout the world throughout the period throughout the human history then there are five notable periods the first one is ancient period قدیم زمانہ second one medieval period درمیان کا زمانہ third one ریان سے یعنی ایسا دور جب مختلف سیولیزیشن مختلف نیشنز نے خود کو ریوائیب کیا fourth one the modern age the modern era the modern period and now this the current time which is running with respect to 21st century when we take the name of the world level it is the smart world but in the field of sociology this time this time is called contemporary time the contemporary period okay philosophy کو اگر ہم classify کریں تو throughout the world throughout the global it has two distincts western philosophy and eastern philosophy اب philosophy کو سادھ طریقے سے سمجھنے کے لیے آپ یہ ذہن میں رکھ لیں کہ انسان نے جتنی بھی development کی انسان نے جتنے بھی ideas آگے forward کیے انسان نے جس طرح اپنے آپ کو بہتر کیا تو اس کو تو ہم ویسے civilization کہتے ہیں اور civilization کا میں نے آپ کو بارہا بتایا کہ ہرگز مطلب قدیم زمانے سے نہیں ہے ہرگز 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 ویسے سی رنگ پہنچ پہنچ بعد ہرگز 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 سی 21st سی سی ویسے سی ہرگز ویسے فلسفی کو کھانگا لیں یا اس کو فیلٹریٹ کریں تو اس میں ارستو سکرات افلاتون اور اس حوالے سے جتنا بھی یورپ کا سیناریو ہے یعنی گریگ سیولیزیشن پلس رومن امپائر کا آپ دیکھیں ان کا ایک پیک ٹائم تھا تو یہ جتنے بھی ویسٹ ورلڈ کے یا ویسٹن ٹیریٹری کی جتنی بھی ڈیویلپنٹس ہوئی ہیں زمانوں کے حوالے سے اور انہوں نے آگے اس کو پروف کیا اس کو ایتھنٹیسائز کیا تو دس ایتھنٹیکیشن اس کا ویسٹن فیلوسیفی اب فیلوسیفی چونکہ ثبوت مانگتی ہے فیلوسیفی فیکٹس اور ریالیٹی کو پرسو کرتی ہے تو جتنی بھی باتیں درست ہوئی جتنی بھی انوینشن ڈسکوریز نے اپنے آپ کو ثابت کیا تو ویسٹ ورڈ میں تو ان سب کو ہم ویسٹن فیلوسیفی کے نام سے جانیں گے پیور سائنس کی فیلڈ ہے یعنی انوینشن ایجادات جو ویسٹ میں ہوئی یا ان کا انڈریسٹ ریلائیزیشن ایج آپ دیکھ لیں یا سوشل سائنس فیلوسیفی کے حوالے سے سائیکولوجیکل اور سوشلوجیکل ڈیویلپمنٹ دیکھیں تو ان سب آئیڈیاز تھیوریز اور لاز کو ہم ویسٹن فیلوسیفی میں رکھیں گے اب آتے ہیں جی ایسٹن فیلوسیفی یعنی مشرق یعنی جس میں کانٹیننٹ ایشیا کا جتنا بھی ایریا ہے سپیشلی انڈو پارک سب کانٹیننٹ اور میڈل ایسٹ کا یہ جو رینونڈ ایریا ہے یا سنٹرل ایشیا افغانستان اور سنٹرل ریپبلکس جو کہ ریشیا سے آزاد ہوں تو اس دنیا کے اس ایریا کو ہم ایسٹن فیلوسیفی سے جانیں گے اب فیلوسیفی میں ہم اگر زیادہ باری بات کریں وزن کے حوالے سے تو اس میں جتنے بھی مذہبی رجحانات ہیں یا ریلیجز کے حوالے سے قدیم زمانے سے جو مذہب چلے آرہے ہیں چائنا کا آپ ہسٹوریکل وے دیکھیں باقی انڈیا پاکستان میں انڈیا سب کانٹینٹ میں آپ بودھزم کا دیکھیں سکھ ازم کا دیکھیں اور پھر اس میں سوشل مومنٹس ہوئی ہیں آزادی کے حوالے سے تو ان سب نے اپنے آپ کو ثابت کیا اور ان فلوسفی نے انسانیت کو متاثر کیا جو کہ اب بھی ظاہر ہے کس نے کسی شکل میں وہ اگزسٹ کرتے ہیں تو فلوسفی کبھی بھی مرتی نہیں ہے فلوسفی نہیں اور وہ جنریشن ٹو جنریشن ٹریول کرتی ہے تو ویسٹرن فلوسفی ایسٹرن فلوسفی ان دونوں کا رہتی دنیا تک ایک اثر رہے گا خواہ وہ مذہب ہے سیاست ہے معاشرت ہے ایکانومی ہے جو بھی ہے اب اکنامک فلوسفی کو ہم دیکھیں تو اکنامک فلوسفی میں ہم کپیٹلزم اور سوشلزم کو دیکھتے ہیں تو آپ کو سمجھانے کا مقصد ہی ہوا اس ویڈیو لیکچر میں کہ انسانی تاریخ کو ہم دیکھیں جب سے انسان نے خود کو جانا عموما کہا جاتے دس ہزار سال کا جو ہیومن ہیسٹری ہے وہ ریکارڈٹ ہے تو اس سب میں جتنے بھی فلوسفی پیدا ہوئیں جنریٹ ہوئیں آگے بڑھیں اس نے جنریٹ اپنا انفلوینس بھی رکھا اور کرن ٹائم میں بھی یہ زندہ ہیں تو انسان کے حوالے سے جتنی بھی اس کی ضروریات ہیں خواہ وہ مذہب ہے سیاست ہے اس کی معاشرت ہے اس کی ضروریات ہیں اس کے حقوق ہیں وہ سب ایک فلوسافکل لیول کہ اس کا اس کی جو تھیم ہے وہ وہی رہتی ہے جو قدیم زمانے سے چلی آ رہی ہے لیکن اس کے پیٹرن پھر زمانے کے حوالے سے بدلتے رہتے ہیں thank you very much please like my this video and proceed my channel good luck Allah peace